فرش ارمین کا بچھانا بھی ایک نعمت سعادت ہے اور سلمہو فراز جعفری کو پانچ سال سے میں تقریبا جانتا ہوں کہ اس نوجوان عمر میں اس ذمہداری کے ساتھ ارمین کو سمجھ کے مولا کا فرشٹ ور جگہ بچھتا ہے لیکن نوجوانی میں میری دعا ہے کہ میری نسل بھی کم از کم اس عمر میں اس فرش کیوں اس طرح سے سمجھے بڑی بات ہے اور بچے کہتے ہیں موزے نہیں ہوتے اب یہ بیٹھے ایک چھوٹی چیز نگاہ سے گزری تھی مرسیہ سے پہلے بس کہ ارمین کا موجزہ کہ میں نے ارمین پہ کیا دیکھا میں نے ارمین پہ دیکھا کہ غریب لوگ امیروں کو کھانا کھلا رہے ہیں یعنی موجزہ ارمین کا ہے کہ دنیا کی کتنا امیر لوگ ہیں یعنی یہ اس طرح کے موجزے کہ ارمین کی جنگ ایسی ہے کہ دشمن نہ جانے کیوں گھرا جا رہا ہے اور ارمین کے خوف سے تو یہ موجزے ہیں ارمین کے شہادت امام حسین کے حوالے سے جناب ڈاکٹر یان آجم کے قلم سے چند اشار اور اس کے بعد مسائب جناب امیر انیس صاحب کے اور اس دعا کے ساتھ کے والدہ فراز زعفری کی اس خدمت کا حجر اس کے والدہ والد صاحب کی بیماری اور سہت میں ان کو سہت کاملہ راجل آتا فرما باوازِ بلند نعرے صلوات اللہ اللہ صلی اللہ محمد علیہ محمد عجل ربِ قلم ربِ قلم قلم کو میرے اعتبار دے ربِ قلم قلم کو میرے اعتبار دے جو منفرد ہو سب سے اسے وہ شعار دے مصرہ لکھے جو ایک تو معنی ہزار دے جتنے رموزِ شیر ہیں اس میں اتار دے جتنے رموزِ شیر ہیں اس میں اتار دے ہر زاویے سے یہ انجینئروں کے لئے 360 ڈگری دیکھئے آب دا ہر زاویے سے ایک نیا انداز چاہیے ہر زاویے سے ایک نیا انداز چاہیے میرے قلم کو نکتہِ آغاز چاہیے اصلاف مرسیے کے قدم با قدم چلے اجلت پسند نہ ہو مگر دم بدم چلے لے کر انیس مرسیے گھو کا علم چلے کرتا ہوا حکایتِ دل کو رقم چلے یہ خیمہ زن صدا رہے قرطا سے عدل پر الفاظ تولتا رہے میزانِ عقل پر الفاظ تولتا رہے میزانِ عقل پر الفاظ تولتا رہے میزانِ عقل پر ہاں وہ حسین حسنِ محمد کا آئینہ ہاں وہ حسین حسنِ محمد کا آئینہ جس کو بنا کے آئینہ گھر جھومنے لگا اس آئینے میں صبر کا جوہر رکھا گیا اس آئینے میں اکسِ نبی لبکشا ہوا یارب یارب نظر نہ لگے میرے نورِ عقل کو محفوظ کربلا کے لیے رکھ حسین کو محفوظ کربلا کے لیے رکھ حسین کو اللہ کے جمال کا پیکر حسین ہے اللہ کے جمال کا اور بچوں کو بتانے کے لیے جس حسین کی اتباہ کرتے ہیں وہ دیکھئے کیا چیز ہے اللہ کے جمال کا پیکر حسین ہے محشر کے روز شافع محشر حسین ہے قطرہ کائنات سمندر حسین ہے اور تنہا دکھائی دیتا ہے لشکر حسین ہے تنہا دکھائی دیتا ہے لشکر حسین ہے مقصود کائنات شریعت نواز ہے مثلِ خدا حسین بڑا بے نیاز ہے قانون ساز رمزِ مشیت حسین ہے حاکم خدا ہے اور حکومت حسین ہے اسلام کی نظام شریعت حسین ہے ہر دور کی شدید ضرورت حسین ہے پروردگار شرح حیات و ممات ہے ہاں نبضِ کائنات پہ بس اس کا ہاتھ ہے یہ ہاتھ انبیاء کی حمایت کا ہاتھ ہے یہ ہاتھ رسو بزمِ وحدت کا ہاتھ ہے پھیلا اسی کے سامنے بیعت کا ہاتھ ہے بیعت کو کیا خبر حضر بھائی کے بیعت کو کیا خبر یہ رسالت کا ہاتھ ہے یہ ہاتھ کھیلتا رہا ظلفِ رسول سے یہ ہاتھ کھیلتا رہا ظلفِ رسول سے بوسے لیے اس کے کیے ہیں بطول سے ناکہ نبی ہے راکبِ دوشِ نبی حسین منظر دیکھے کہ ناکہ نبی ہے راکبِ دوشِ نبی حسین مشکل کشا علی ہے تو نادِ علی حسین مشکل کشا علی ہے تو نادِ علی حسین ناکہ نبی ہے راکبِ دوشِ نبی حسین مشکل کچھا علی ہے تو نادے علی حسین اب دیکھے گا اس منظر کو اسلام ہے چراف مگر روشنی حسین اسلام ہے چراف مگر روشنی حسین اور مرتی ہوئی نماز کو دی زندگی حسین انسانیت کا موری سے عالی حسین ہے انسانیت کا موری سے عالی حسین ہے اور بے نور بستیوں کا مجالہ حسین ہے مسئلہ بائی سلامت رہیں بنیاد لا الہہ اساس پیم بری دعوی نہیں دلیل کی ہے حد تک دعوری قرآن سیکھتا ہے اسی سے سخن وری پیاسا ہے بانٹا ہے مگر جام کوسری نالین پا کی دھول بناتی ہے کیکشا بچوں کے اس کے ناز اٹھاتی ہے کیکشا قرآن ہے رسول تو جزدان ہے حسین قرآن ہے رسول تو جزدان ہے حسین دست خدا میں سبر کی میزان ہے حسین ایک تدم رسول کی پہچان ہے حسین اور دینِ نبی پاک کا ایمان ہے حسین زہرہ کا چاند قلبِ رسالت ماب ہے قرآنِ قبریہ کی مکمل کتاب ہے اللہ کی زبان سے مانوس ہے حسین بیعت پر نظر رکھے گا کہ اللہ کی زبان سے مانوس ہے حسین قابعہ کے جسم و باق کا ملبوس ہے حسین اور یہ لائن خصوص دور پہ مکہ مدینہ کربلا او توس ہے حسین مکہ مدینہ کربلا او توس ہے حسین نورِ خدا رسول ہے فانوس ہے حسین نورِ خدا رسول ہے فانوس ہے حسین محفوظ آندھیوں سے چراغِ الہا ہے دیہیں رسولِ پاک تو یہ دیم پناہ ہے دیہیں رسولِ پاک تو یہ دیم پناہ ہے جو کشت فکر و فن پہ اگواتا ہے روشنی صورت کے راستے میں منظر دکھے گا حیدر بھائی صورت کے راستے میں بچھاتا ہے روشنی صورت کے راستے میں بچھاتا ہے روشنی بدلی میں چاند کو بھی دکھاتا ہے روشنی اپنے دیے بجھا کے بتاتا ہے روشنی اپنے دیے بجھا کے بتاتا ہے روشنی اپنے دیے بجھا کے بناتا ہے روشنی جو روشنی کے دین کا نبی ہے امام ہے جو روشنی کے دین کا نبی ہے امام ہے کوئی نہیں حسین علیہ السلام ہے حیدر حیدر سگاہ مدرس حسین ہے زاکر جہاں خدا ہے وہ مجلس حسین ہے ہر قلب بے قرار کا مونس حسین ہے آلِ عبا کا نکتہ خامس حسین ہے مقصود کائنات سر دینیات ہے اور روزِ الست سے یہی وجہ حیات ہے لا صیف و لا فتح کا دلارہ حسین ہے لا صیف و لا فتح کا دلارہ حسین ہے ناظر خدا ہے ایسا نظارہ حسین ہے ناظر خدا ہے ایسا نظارہ حسین ہے چشمِ نبی کا جاگتا دارہ حسین ہے دینِ نبی کا ایسا سہارہ حسین ہے سوکھی رگوں سے کاٹ کے خنجر کی دھار کو سوکھی رگوں سے کاٹ کے خنجر کی دھار کو رازی حسین رکھتا ہے پروردگار کو اور منظر دیکھے گا کہ زینتِ عرشِ بری عرش پہ رہنے والے لوگ زینتِ عرشِ بری خواب پہ افتادہ ہے نہ بھی چھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ ہے شمر خنجر لیے بالی پہ افتادہ ہے اور کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے کوئی اتنا قصد سجدے کا ادھر طبلہ ایدی کرتے ہیں نیتِ زبا ادھر شمر لائیں کرتا ہے خنجرِ ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن بوسا گاہِ نبوی کاتو میں بیا گردن بولے شہ جس میں تُو راضی ہے نہیں جائے سخن حلقِ یہ حلقِ نبی یہ تھا بدن ان کا بدن دیکھ سرننگے ہرے خورے جنہ آتی ہے اور ابھی سینے پہ نہ چڑھنا میری ماں آتی ہے ناگہ آئی یہ آواز کے اممہ صدقے میرے ماں باپ فدا میں تیرے قربان صدقے اور کون کوس آج ہوا تجھ پہ میری جان صدقے تیر کتنے ہوئے کتنے ہوئے نادان صدقے اور قتل گہ کو ابھی جنت سے جو میں آتی تھی خور ایک ننے سے لاشے کو لیے جاتی اور دور سے میں نے کھڑے ہو کے جو کی اس پہ نظر دودھ سے پاک ہے لہو تھا اس کا بدن بے اثر باہن ننی سی لٹکتی تھی ادھر اور ادھر بولش ہے اممہ وہ پوتا تھا تمہارا آسگر اور نقل اس باپ کے بین پھولے پھلے کرتے ہیں اممہ اب تالک صبح سے پیاسوں کے گلے کرتے ہیں اور کافلہ لٹ گیا اممہ میرا لش کرنا رہا کافلہ لٹ گیا اممہ میرا لش کرنا رہا جدہ امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا اور رہ گیا درد کمر ہائے پرازر نہ رہا اور لی خبر آپ نے اب گھر کی کے جب گھر نہ رہا ایک میں ہوں کہ مجھے زبا کی مشتاقی ہے بوساگاہ نبوی کتنے کو اب باقی ہے گفتگو مادر و فرزند میں ہوتی تھیا روتی تھی فاطمہ مشتاق شہادت تھشا آستین غصے میں ظالم نے اٹھائی ناغا اور تہرے جلات پہ کی شاہ نے حسرت سے نگاہ شمر نے پوچھا کوئی عذر تمہیں اب تو نہیں بولے شہ دیکھ لے دروازے پہ زینب تو نہیں اور وہ پکارا نظر آتی نہیں در پہ زینب چیختی پھمتی ہے خیمے میں کھلے سر زینب اور گھر چاہوں تو چلی آئے گی باہر زینب روک سکنے گی نہیں پر میرا خنجر زینب حلق کے آپ کو بے خوف و خطر کاٹوں گا ایک خنجر سے بہن بھائی کے سر کاٹوں گا آئی زہرہ کی صدا شمرتو نابینا ہے آئی زہرہ کی صدا شمرتو نابینا ہے در پہ زینب نہیں بالی پہ مگر زہرہ ہے اور یہ بے رحم خطا میرے پسر کی کیا ہے آستی اُلتی ہے تیک وہ کیوں کھہچا ہے ریکہ آئی سے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے میرے بچے کو نہ کر زبا پیمبر کے لیے میرے بچے کو نہ کر زبا پیمبر کے لیے باوازہ بلندانہ سلوات جزا کریں